بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بائی کوکنگ چینل زویا ویلیج فوڈ آج ہم کوئی ریسپی یا کوئی ڈیش وغیرہ نہیں بنا رہے ہیں آج ہم آپ کو صرف اور صرف یہ بتائیں گے کہ ٹیماٹرو کو سیزن میں جب یہ اپنے پیک پہ ہوتے ہیں تو یہ بہت سستے ہوتے ہیں تو ان کو کس طریقے سے ہم نے محفوظ کرنا ہے اور سیف کرنا ہے لمبے ٹائم کے لیے کیونکہ ابھی یہ قربہ نزدیک ہے تو اس وجہ سے ٹیماٹرو کا ریٹ جو ہے ابھی سیزن کے اوپر بہت کام ہے یعنی کہ بیٹ سے تیس روپے کلو اس ٹیمیو مارکیٹ میں موجود ہیں ہمارے علاقے میں یہ بیس روپے کلو مل رہے ہیں آپ پتہ ہیں کہ آپ کے علاقے میں کتنے روپے کلو یہ مل رہے ہیں کامیٹس میں آپ لازمی بتائیے گا اور ایت پہ یہی جو ٹیماٹر ہیں دیکھیں کتنے خوبصورت اور فریش ٹیماٹر ہیں یہی ٹیماٹر آپ کو دیوٹ سو سے دو سو روپے کلو ملیں گے تو آپ ان ٹیماٹروں کو لے لیں اور ان کو محفوظ کر لیں تاکہ یہ کے بعد میں آپ کو مہنگے ٹیماٹر نہ خریدنا پڑے تو ہم ان کو طریقہ بتاتے ہیں آپ کو کس طریقے سے آپ نے ان کو سیف کرنا ہے نہ آپ نے ان کا پیس بنانا ہے نہ کوئی لانگ پروسیجر ہے سیف اور سیف ایزی پروسیجر ہے آپ نے سب سے پہلے میں نے تین کلو کے قریب ٹیماٹر لے لی ہے ان کو ہم نے دھولی ہے اور دھونے کے بعد آپ نے ہوا میں رکے ان کو حوش کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ نے ان ٹیماٹروں کو فریز کر دینا ہے فریز میں تو چلے ہم ملتے ہیں آپ سے ٹیماٹر کو فریز کرنے کے بعد پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹیماٹر کو فریز کرنے کے بعد اس کو استعمال کس طریقے سے کرنا ہے چوبیس گھنٹے کے بعد ٹیماٹر دیکھیں ہمارے اچھے سے فریز ہو چکے یہ دیکھیں اسٹھم یہ پتھر کی طرح سخت ہو گیا تو اس طرح آپ جتنا ٹائم بھی رکھنا چاہیں ٹیماٹروں کو یہ برکل بھی ٹیماٹر خراب نہیں ہوں گے تاکہ آف سیزن میں جب ٹیماٹر مارکیٹ میں مہنگے ہوتے ہیں تو آپ کو اس ٹیماٹر سستے اور فری کے حساب سے ملیں جو کہ آپ نے اپنے گھر میں محفوظ کیا تو چلیں ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کو فریز کرنے کے بعد کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں آپ کو جتنے بھی ٹیماٹر درگار ہیں اپنا کھانا بنانے کے لیے تو اتنے ٹیماٹر آپ لے لیں اور میں آپ کو طریقہ پتاتا ہوں کہ کس طریقے سے ان ٹیماٹروں کو آپ نے استعمال کر رہے ہیں اور باقی جو باقی ماندہ ٹیماٹر ہیں وہ آپ دوبارہ اپنے فریز میں لگا دیجئے گا جی بی برس تو کھانا بنانے کے لیے ہمیں جتنے ٹیماٹر درکار ہیں ان ٹیماٹروں کو ہم آپ کو بتاتے کہ استعمال کس طریقے سے کر رہے ہیں تو آپ نے اس کا چھلکا جو ہے آسانی کے ساتھ ریموو کر رہا ہے چھولی کی مدد سے یہ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ اس کا چھلکا ہوتا ہے اس طرح آپ کو ایک ٹیماٹر کے کھانے کے لیے جتنے ٹیماٹر بھی ضرورت ہیں اتنے ٹیماٹروں کو آپ ساف کر لیں اور یہ بھی وہ ہمارا ٹیماٹر دیکھیں بلکل ساف ہو چیز اسی طرح ہم کو جتنے بھی ٹیماٹر ضرورت ہیں ہم ان کو ایزی ساف کر دیکھیں یہ بہت ایزی ہے اگر آپ اپنے پیسے بچانا چاہیں تو یہ ٹرک لازمی ہے زمائیے گا جی بھی بہت تو یہ ہے جیسے کہ ٹیماٹروں کی چھلکیں ہم نے اتار دیا دیکھیں اوپر ذہن کا جو کور ہوتا ہے وہ بھی ہم نے اتار دیا تو اب ہم کو سالم بنانے کے لیے ان ٹیماٹروں کو چھوڑی کی مدد سے اس طرح چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کاٹ لیں تو یہ بہت سادھا اور سمپل طریقہ ہے ٹیماٹروں کو محفوظ کرنے کا لانگ ٹائم کے لیے یہ بہت تو یہ ہمارے ٹیماٹر دیکھیں کٹ چکے اب آپ نے اس کو جیسے کھانے میں بھی استعمال کر رہے ہیں آپ آرام کے ساتھ کر سکتے ہیں اور آپ کے پیسے بھی بچ جائیں گے اور آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا تو امیر کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل پر ویسٹ کر رہا ہے اس طرح کی ہر زیکیدار ریسپیس کیلئے اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں دعا میں یاد رکھی گا خدا حافظ